اچھا اوکے آپ کا ایک فیس کمپلیٹ ہو گیا ہے جس کو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کا نام دیا تھا پروڈکٹ ہنٹنگ بھی کہہ دیں اس کو پروڈکٹ ریسرچ بھی کہہ لیں ٹھیک ہے آپ اس کو جو بھی نام دے لیں یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے کمپلیٹ آپ نے کیسے کیا ہے آپ نے پورا پریکٹیکلی اس کو سیکھا ہے ایکسٹینشنز کیا ہوتی ہیں ان کو ہم ایمازون کے اوپر کیسے پروڈکٹ کو ویلیڈیڈ کیسے کرتے ہیں کٹیگریز کیا ہیں اور کون سی کٹیگری بہتر ہے کس کٹیگری میں پروڈکٹ ہیں ہم نے والمارٹ سے کیسے سورسنگ کرنی ہے اچھا ایک جو ہے نا ایک سٹیپ ہے اس کا جس کو ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ کا نام دی ہے جس میں آپ لوگوں کی اسائنمنٹس بھی تھیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو دکھائیں لاس لیکچر میں آپ نے ماشاء اللہ ٹونٹی ٹونٹی پروڈکٹس آپ کے پاس ہیں اچھا نیکسٹ ہوتا ہے اس میں سورسنگ کا کام سورسنگ کا آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے پاس ایک سورس ہے جس کو ہم نے والمارٹ کا نام دیا کہ مینلی ابھی جو ہے ایکٹیو ہے اور اس کے اوپر آپ آپ لوگ مطلب جانا یہاں سے پروڈکٹ اٹھا کے اس کو آپ لے جاؤ ہوگے ایمازون کے اوپر سیل کرنے ٹھیک ہے but before that آپ کو ایمازون کی کچھ گائیڈ لائنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایمازون کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا سو یہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ اکاؤنٹ کی سسپینشن جس میں بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ٹراب شپنگ کا بزنس ہے اس میں سیکشن تھری لگا دیتا ہے ایمازون ٹھیک ہے سیکشن تھری کن اکاؤنٹس کے اوپر لگتا ہے جن اکاؤنٹس کی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ سسپیشیس ایکٹیوٹی ہے یا آپ نے ٹریکنگ کا ایشوز اس میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس میلی آپ کا ٹریکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹریکنگ کا کا ایشو آ جاتا ہے آپ اس کو پراپرلی ٹریکنگ نہیں دے پاتے آہ کسٹمر کہہ دیتا ہے کہ بھائی میری پرڈکٹ آہ اس کے لیے نا میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ کبھی بھی سمجھنا ہے نا آپ نے تو ہمارے پاس نا ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے جس ہم دراز کا نام کہتے ہیں کہ دراز ہے آہ یہ جو پاکستانی پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے دراز کے اوپر آپ جائیں دو تو دو سو تین سو کی چھوٹی سی پرڈکٹ جو ہے نا آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ کیا کرتے ہیں یہ اب دراز کی ویب سائٹ آگی ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک مائی آرڈر یہاں پہ اگر میں بائیر ہوں ایزا بائیر آپ جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی چاہیے موبائل فون ہے مطلب کوئی بڑی ایک اسیسری نہ مگوا ہے لائک یہ پرڈکٹ دو تین سو کا ایک پرفیوم ہے ٹھیک ہے آپ نے لینا تو ویسے ہی ہوتا ہے آپ یہاں سے مگوا ہے تو یہ کہ میں موڈل آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ امازون کے اوپر میں آپ کو ایزا بائیر تو بتا نہیں سکتا ایزا بائیر تو ہمارے یو ایس میں بیٹھے ہوئے یوکے میں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک ایک موڈل ہے جس کو یہ چھوٹے لیول کا موڈل ہے اور ہم اس کو سیم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں فور لارجر موڈل جو ہمارا امازون اب اس میں سیم وہی لسٹنگ ہے وہی ریٹنگ ہے وہی کسٹنز آنسرڈ ہوئے ہیں یہ برینڈ کا نیم ہے یہاں پر آپ اس کو کونٹیٹی کریں گے اور یہ دیکھیں یہ کسٹمر کو شہر ہوتا ہے کہ ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں یا بائی نو ابھی گھریں ساتھ میں وہ جیسے ایمازون ہے نا اسی طرح اس کی مطلب جو ہے وہ شور ہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ڈیلیوری یہ ڈیلیوری کہاں سے ہونی ہے یہ آپ کا ایڈریس ہوگا اسے ہم کہتے ہیں شپنگ ایڈریس جو آپ لوگ اپنی لوکیشن سے سینڈ کرو گے اب ہماری لوکیشن کیا ہوتی ہے ہم جب ایمازون پر جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتائی تھی میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے آہ وہ آپ نے دیکھنی ضرور ہے وہ آہ ہے ہاو ٹو کریئٹ آہ شپنٹ پلان ٹھیک ہے ہاو ٹو کریئٹ شپنٹ پلان ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر جائیں گے اور ساتھ میں میرے چینل کا لنک لکھ دیں گے تو آپ کو وہ والی آئی تینک شو ہوگی یا نہیں ہوگی میں اپنے اس کا کھول لیتا ہوں آہ لنک چینل کا ٹھیک ہے اس کی پلیلسٹ میں جو ڈراب شپنگ والی پلیلسٹ ہے نا یہ اس طرح آپ نے جانا ہے سہر آپ کو ایشو آ رہا تھا نا کہ آپ یہ جو ہے یہ سپلائر کا اڈریس ہے کہ وہ وہاں سے شک کرے گا میں سارا بتاتا ہوں اسے بھائی جسٹ ایک منٹ مجھے دوں اب یہ ساری کی ساری جو انہیں ویب سائٹ ہے اب یہ میرا ہے ڈراب شپنگ والا کورس اس ڈراب شپنگ کے کورس میں جب آپ یہاں دیکھیں گی امیزان ڈراب شپنگ پولیسی ایکاؤنٹ ٹائپس ہیں اس کے بعد یہ آگے شپنگ ٹیمپلیٹ ٹھیک ہے اس میں میں نے بتایا ہوئے کہ آپ نے شپنگ ٹیمپلیٹ کیسے بنا ٹھیک ہے یہ ساورہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دیا ہوئے یہاں پہ یہ ہے ویرچول اڈریس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ہم یہ شپنگ ٹو سے ہم لیتے ہیں یہ سارا پروسس آپ دیکھ لیجئے گا ضرورت نہیں ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں اب دیکھیں نا یہ آگیا آپ کا سیلر سینٹرل یہ دیکھ رہے ہیں سیلر سینٹرل پہ جب آپ شپنگ ٹیمپلیٹ بناتے ہیں ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے یہ والا اڈریس کہ اپنا بھائی ویرہوس کا اڈریس دو مجھے ٹھیک ہے جنرل سیٹنگز میں جب آپ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جنرل سیٹنگز آگئی اس میں آپ یہ دیکھیں اڈریس نیم ہے فل اڈریس ہے ٹائم زون ہے یہ آپ اپنا ویرہوس کا اڈریس دے رہے ہیں آپ سپوز کر رہے ہیں کہ اپنی پرڈکس آپ اس اڈریس سے بھیجیں گے اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کا ایمازون کو کوئی ایسا چیز نہیں ہے ایس اون ایس آپ کی پرڈکٹ جا رہی ہے کسٹمر کے پاس اس کو اس چیز سے گرس کوئی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے والمارڈ یوز کرنا ہوتا ہے ہم نے والمارڈ کو کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہماری پرڈکٹ ڈیریکٹ کسٹمر کو بھیجوا دو اب ہم وہ کیسے کرتے ہیں یہ ایک موڈل ہے سمجھ لیں اب یہ ہے سندھ کراچی سے یہ آئے گا یہ ہوم ڈیوری آپ کے بتا رہا ہے تین سے چھے دن ٹھیک ہے اس کو ہم ہینڈلنگ ٹائم کہتے ہوتے ہیں ہینڈلنگ ٹائم کیا ہوتا ہے امازون کے اوپر یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہی پتا چلے گا جب ہم اس میں آگے جاتے ہیں تو یہ جو آگے شپنٹ لین بنے گا یہ دیکھیں ایک نیو ٹمپلیٹ بنے گی تو اس میں ہم یہ لوکیشن سیٹ ہو گئی اس کے بعد ہماری یہ پریفرنسز ہے یہ یو پی ایس ہے آہ فیڈکس ہے یہ بیسکلی جیسے ہمارے ٹی سی ایس ہیں پوسٹ آفیس ہیں جیسے ہماری یہ ڈاک والے سسٹم ہے یہ یو ایس میں یہ چلتے ہیں ٹھیک ہے سو اس میں ہم نے یہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہ ٹیمپلیٹ بنائی اس کے بعد آگے آئے یہاں پہ ایک ہینڈلنگ ٹائم ہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹرانزٹ ٹائم ہا رہا ہے یہ فورت جب چار سے آٹھ دن ہم نے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہینڈلنگ ٹائم کرتے ہیں یہ ہینڈلنگ ٹائم کیا ہے اس میں فرض کریں تین دن پہلے آپ کو آڈر آئے گا آپ کے پاس تین دن ہیں کہ اس کو سورس کر کے پیک کر کے آپ کسٹمر کو شپ کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک بیسک آپ کے لیے ریلیکسیشن ہے کہ آپ کے پاس ایف بی ایم آپ کر رہے ہیں اور یہ اپنے خود مطلب جانا رکھنا ہوتا ہے اس کو یہ ایمازون آپ کو کوئی فورس نہیں کرتا آپ پانچ دن کا رکھیں لیکن یہ ہے کہ ہم تین دن کا رکھتے ہیں بکوز ہم نے ان بندوں کو بھی دو ٹکر دینی ہوتی ہے نا فرض کریں کوئی بھی پرڈکٹ ہم اٹھا لیتے ہیں لائک ہم مثال لیتے ہیں فرائنگ پین کی ٹھیک ہے میں سپوز کر رہا ہوں یہ ایک ٹراب شیپنگ پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی آپ کی پرڈکٹ ہے جو آپ نے جھونڈی آپ اس کا کرائیٹیریہ میچ کر لی جیگا میں اس کو سپوز اور صرف ایکزیمپل دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے چلیں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیلر اس کو سیل کر رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے بائی باکس وین کرتے ہوئے کہ یہ بندے کتنے ٹائم میں شپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارا شپنگ ٹائم زیادہ ہوگا ہم زیادہ پانچ دن یا دس دن لکھ دیں گے تو پھر ہمیں جو بائی باکس ہے اس کی ریشو پر ہمارا فرق پڑتا ہے اب یہ بتا ہے یہ بندہ جو ہے سیمیٹی فور پر نائن نائن ڈالر کا یہ دے رہا ہے بودھ کو جولائی سکس تک اگر وہ کہتا ہے آج آپ آرڈر کرے تو یہ کتنا دے رہا ہے ٹائم تین دن اس کے اور تین دن اس نے ایڈ کی ہوئے ٹھیک ہے اور فاسٹس ڈیلیوری اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو یکم جولائی کو مل جائے گی ٹھیک ہو گیا سو لیکن یہ کون کر رہا ہے یہ تو ایمازون کر رہا ہے نا یہ کر رہا ہے ایمازون جو ایم مطلب ایف بی ایم ان کا تو اپنا سیٹ اپ ہے اب ہم آتے ہیں یہ دیکھیں یہ بندہ ہماری طرح گایا یہ ایف بی ایم ہے ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے سو مورز میں ہم جاتے ہیں تو یہ کہتا ہے فاسٹس ڈیلیوری بھی پانچ جولائی سے پہلے نہیں ہے ٹھیک ہے فاسٹس ڈیلیوری اگر کہتے ہیں تو آپ کو جولائی پانچ سے آٹھ تک ملے گی اور اگر آپ نارملی کرتے ہیں تو اس میں آپ جولائی چھے سے گیارہ اور اس میں بھی یہ چارجس لے رہا ہے اس کے جیسے یہاں پہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے نا یہاں پہ شپنگ فی ہے یہ ایک آریا فری اکانومی ہم جب سٹینڈرڈ پہ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اپنا یہ شپنگ فی آپ جتنی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کوئی ایشیو نہیں ہے تو آپ اپنے ان کمپیٹیٹر پہ ساتھ دیکھتے ہوئے کہ یا یہ کتنے لے رہے ہیں آپ یہاں پہ وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیٹس کے حساب سے سو وہ بندہ شپنگ کے چارجز بھی لے رہا ہے کہ میں چھے جولائی سے گیارہ جولائی تک یہ چارجز لوں گا اور اگر فاسٹس کرنی ہے تو اس کے چارجز اور ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ پانچ سے آٹھ جولائی تک آپ کو پہنچ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہے ہینڈلنگ ٹائم اس میں آپ نے آرڈر کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے اس کو فردلا ایمازون سپوزنگ ڈائر آرڈر کام اور آپ کے پاس پڑکٹ پڑی ہے آپ نے اس کو پیک کرنا ہے شپ کرنا ہے اور پھر یہ سارا کام کرنا ہے سو یوں نیڈ ٹھیک ہے سو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ آگی ہوم ڈیلیوری ٹھیک ہے کیش آپ یہاں پہ سارا وہ کریں گے سیون ڈیٹرنڈ بھی یہ دے گئے زبردست ہے یہ بھی کرنے لگ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اوہر سور کی اوہر ریٹنگ ہے سو یہاں سے جب آپ آرڈر کریں گے نا ایک تو آپ کو ایک ٹریکنگ ملے گی ٹھیک ہے یہ جب آپ کو شپ کر دے گا نا یہ تین دن بیٹھا رہ گا تین دن آپ کا سارا کام کرنے کے بعد تین دن کا یہ مجاد ہے تین دن میں آپ کو یہ کرے نہ کرے لیکن تین دن کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ٹریکنگ آیڈ یہ کر سکتے ہیں یہ ایمازان کا یہ ٹریکنگ سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ ای میل کنفرم کریں گے آرڈر نمبر لکھیں گے تو یہاں پہ بھی یہ پابند ہے یہ دراز والے کہ بھائی آپ کو ٹریکنگ آرڈر دے اور کسٹمر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی میرا آرڈر کہاں تک پہنچا ہے اب یہ جو جیسے کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ پانچ چھے جولائی تک یا گیارہ جولائی تک بھیجے گا تو گیارہ جولائی تک تو وہ ٹائم اس نے مانگ لیا گیارہ جولائی تک آپ کا آرڈر پون جاتا ہے ایمازان اور کسٹمر کوئی پرابلم اگر گیارہ سے لیٹ ہوگا تو دین ڈیر آر پرابلم پھر وہ کسٹمر کہے گا کہ بھائی میرا آرڈر نہیں پہنچا ٹریک نہیں ہو رہا مسئلہ مسائل آ رہے ہیں سو بیٹر وی یہ ہے کہ آپ دو سو تین سو خرچ کریں اور اس کو اوپر ایک پرڈکٹ مانگوائیں پھر اس کو ٹریک کریں ساری چیزیں دیکھیں گیار یہ سسٹم کیسے چل رہے ہیں ٹھیک ہے سو ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے ساتھ میں یہ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے شپنگ ٹیمپلیٹ کو ڈیویلپ کیا ہے اس کو بنایا کیسے ہے ٹھیک ہے ہوپسو آپ نے دیکھی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کا کنسیپٹ اس کا کلیر ہونا چاہیے اب یہ ایشیوز آتے ہیں ٹریکنگ کے ٹریکنگ کے ایشیوز کھوں آ رہے ہیں اب ہم پرڈکٹ اٹھا رہے ہیں جناب والمارٹ سے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم والمارٹ سے جو ہے نا پرڈکٹ اٹھائیں گے یہ پرڈکٹ ہے اور اس پہ فرض کریں میں کوئی بھی پرڈکٹ ایک رینڈم سے اٹھاؤں گا کیونکہ ابھی میرے پاس کسی کے سائنمنٹ پڑی ہوئی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں کس نے مجھے بھیجی تھی ویٹس ایب میں ویٹس ایب میں عمر نے بھیجی تھی ہم عمر کی پرڈکٹ سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جناب عمر نے گوگل لنک شیئر کیا تھا ہم اس کو اوپن کرنے ہم کوئی بھی ایک رینڈم پرڈکٹ اٹھا لیتے ہیں جس میں شاپ رافٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کا ایمازون لنک اوپن کر رہا ہوں پھر میں اس کا والمارٹ لنک اوپن کا بیٹس فائن ٹھیک ہے ہم اسی کی ایگزیمپل دے لیتے ہیں جناب یہ لیے جناب آپ کو ایک پروفیٹیبل پرڈکٹ بھی دی جا رہی ہے اور یاشی کریں یہ بھی پہلے تو میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا پروفیٹ یہ کلگولیٹ کیا ہے یہ آیا ہے کیسا ہے ٹھیک ہے یہ پیک آف ٹو ہے ٹھیک ہے سیونٹین پر ایمازون کے اوپر کتنے کا بک رہا ہے ایمازون کے اوپر تھریٹی فور کا بک رہا ہے اوکے اس کے بعد بارہ بندے بیٹھی ہوئے ہیں کتنے کا منیمم کتنے کا بیچ رہے ہیں اکیس کا بیچ رہے ہیں اور ہمیں یہاں کتنے کا مل رہا ہے سترہ اشاریہ پورٹی تری کا مل رہا ہے تو ہم نے جناب کیسے پروفیٹ کیا ہے اس میں دس ڈالر پروفیٹ کیسے آیا بھئی عمر ٹھیک ہے یہ پرائس چینج ہوگی ہے اس کی یہ چونتیس ڈالر ہے ٹھیک ہاں میں چوبیس سمجھ رہا تھا ٹھیک ہوگی ہے صحیح ہے اچھا بچہ ٹھیک ہے یہ چونتیس ڈالر ہے پڑکٹ یہ یہاں پہ دیکھیں یہ چونتیس ہے مل کتنے کی رہی ہے سترہ کی مل رہی ہے ابھی دو ڈالر کم ہو گئے عمر زبردست ابھی انیس کی تھی اب سترہ یہ دیکھیں پڑکٹ کیسے ویری کر رہی ہوتی ہیں یہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے ایک دفعہ آپ ڈھونڈ گئے تھا سیٹ کے پیچھے آپ نے پاؤں نہیں لگا لینا سر نہیں لگا لینا کہ بیپاس ٹھیک ہو گیا جی کام ہو گیا نہیں اب میں ویلی ڈیٹ بھی کر رہا ہوں یہ آپ کی اسائنمنٹ کی ایک پڑکٹ تھی یہ میں ویلی ڈیٹ کر رہا ہوں کہ واقعہ ہی اس پڑکٹ میں آہ پروفیٹ ہے اب اس کی ایمازون فیس پانچ ڈالر ہے چوبیس ٹوٹل بنی دس ڈالر آپ کا کنفارم اس میں پروفیٹ ہے چلے جی میں کہتا ہوں جی میں نے اس کو لگانا ہے لگانا کیسے ہے وہ آپ نے سمپلی میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ہم لسٹ کیسے کرتے ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے یہ اس میں پڑی ہوگی لسٹ پروڈکٹس والی ٹھیک ہے آپ نے لسٹ کر دی کیٹگری گیٹ ان گیٹ وہ سارا کر دی آپ نے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں نے لگانا سکھایا تھا آپ کو کہ یہ پروڈکٹ ہے اور آپ نے اس کو کیسے ایمازون سیلر سینٹل کے اوپر جا کے لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ نے یہ آگی سیلنگ اپلیکیشن ہم نے کی تھی ریکویسٹ اپروول کر کے ہم نے وہ گلہ لگا دی ہمارے پاس آرڈر آ گیا ٹھیک ہے آرڈر آیا گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے آرڈر آ گیا ہم نے کہنا ہے کہ بھائی ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے ٹھیک ہو گیا سو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے کہ وہ والمارڈ والی میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی یہ میں آپ کو آج سریکنگ کے ایشو سمجھا رہا ہوں کیسے آتے ہیں اچھا والمارڈ والی آپ نے و پلس آپ نے لے لی نہیں ہے یہاں پہ سبسکرپشن ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا سارا وہ یہاں پہ تو ابھی سائن ان بھی نہیں ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں و پلس ہوگا والمارڈ پلس ہوگا تو آپ یہاں پہ سمپلی ایڈ ٹو کارڈ کریں گے یہاں پہ نیچے دیکھیں فری شیپنگ آرائیوز بائی ٹیوزڈے جولائی ٹویلو ٹو یہ اس نے ایڈریس دیا ہوا یہاں پہ اب آپ جب اس کو ایڈ ٹو کارڈ کرتے ہیں اور میں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے آ یہ پروڈکٹ جو ہے چاہیے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں مجھے ایک پوانٹی چاہیے اور میں نے ابھی جو ہے اس کو بائے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ میں چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کہتے ہیں یہ میرا آرڈر پروسس کریں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا نیچے مزید یہ ایک اجمینہ تھی نا اجمینہ تھی وہ میرا خیال میں ماشاءاللہ کافی وہ کہتی ہیں میں تو اس کے اب مزید ٹیکسز چیک کر رہی تھی کہ مجھے کون سے ٹیکسز ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکسز بغیرہ بھی آگے کلکولیٹ ایڈ چیک آؤٹ ٹھیک ہے ہم کانٹینیوٹ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس پہ مزید ٹیکسز ہمیں کون سے پڑھ رہے ہیں سو اس کے اوپر ہمیں آئی ٹھینک اکاونٹ بنانا پڑے گا اور یہ میرے پاس لیپٹ آؤٹ بھی نیو ہے اچھا اینیوی جب آپ اس کے اوپر کریں گے چیک آؤٹ پہ تو یہ مزید آپ کو بتائے گا کہ اس میں کیا کیا سینریو ہے سو بیسیکلی ہم نے پرڈکٹ وہ دیکھ نی ہے کہ وہ جو پرڈکٹ ہو وہ مطلب جو ہے نا جلدی پہنچ جائے کسٹمر کے پاس جو ہمارا ہینڈلنگ ٹائم ہے ہمیں اس کے درمیان درمیان میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری پرڈکٹ وہاں پہ ریچ آؤٹ کر جائے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ یہ ہم نے ٹریکنگ سے بچنا ہے اب ٹریکنگ ہم دیتے کیسے ہیں آہ ایمازون پہ جب ہمارا آرڈر شپ ہو جاتا ہے تو وہ اینڈ پہ اتنے تک کنفرم نہیں ہوتا جتنے تک ہم آہ وہ نہیں لیتے کیا کہتے ہیں ہم اس کو کو نہیں کرتے آہ ٹریکنگ نہیں دیتا تو یہ گیٹ مو ٹریکس ہے یہ ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں آہ لاؤگ ان آپ کریں گے لاؤگ ان کرنے کے بعد یہاں پہ نا یہ دیکھیں یہ پہلی پانچ تو آپ کو فری ملتی ہیں لیکن ریکمینڈڈ یہ یہ کا فری بلی نہ لگائیں ٹھیک ہے یہ آپ دس ڈالر کی جو ہیں نا فیفٹی ٹریکس پرچیز کریں گے کلائنٹ کے لیے جب آپ کام کریں گے جب آپ پراپر یہ کرتا ہے ٹریک اپ ٹو فیفٹی پارسلز پار منت انکلوڈنگ سیون ہنڈڈ پلس کیریز اینڈ چیک آٹ آن وارے ویب سائٹ جب آپ سائن ان کریں گے یہاں پہ سمپلی آپ یہ پرچیز کریں گے تو یہ ٹریکنگ نمبر ہمیں دے دیگا ٹھیک ہے پرس کریں میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ والا چاہیے ٹھیک ہے میں یہ پیکج خریدنا چاہا رہا ہوں سو یہاں پہ آپ سمپل یہاں پہ سائن اپ کریں گے سائن اپ کر کے آہ اس کو لاغ ان پاسورڈ دیں گے اور یہاں پہ یہ ٹریکنگ جو ہے نا ڈس ڈالر دے کے آپ کو ٹریکنگ دے دے گا یہ ففٹی کانڈی میوٹ کرنے کون صاحب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو زیادہ چاہیے آپ کے زیادہ آرڈرز ہیں تو آپ تیس ڈالر کی جو ہے دو سو ٹریکس آپ لے لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو دے دے گا آپ نے وہ دینے اور سب میٹ کر دینے ایمازون کو پر اور یہ میں سارا ایک اوبرویو آپ کو دے رہا ہوں یہ جب میں آرڈر پروسیسنگ میں آپ کو بتاؤں گا تو میں کر کے دکھاؤں گا یہ آرڈر جو ہے نا ہم کیسے کرواتے ہیں ہم آرڈر ایک اس کی ٹریکنگ ہم ہے جب ہم آہ کرتے ہیں آہ ایمازون تو ایمازون کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مینلی ٹریکنگ کے ایشوز آتے ہیں لیکن جب ہم والمارڈ پر کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹر یہ ہے کہ ہم اس کی اوریجنل ٹریکنگ یوز کریں ٹھیک ہے والمارڈ جب ہمیں کوئی بھی دیتا ہے نا پوڈکٹ تو وہ ساتھ میں آہ جو ہے نا یہ لائک یہ ہے نا اس کے ساتھ ہمیں وہ دیتا ہے کیا کہتا ہے ٹریکنگ بھی دیتا ہے فرض کریں ہم یہ پوڈکٹ کوئی بھی پرچیس کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ پرچیس جب ہم والمارڈ سے کریں گے تو یہ بھی مطلب جو ہے نا ہمیں ٹریکنگ اوریجنل اس کی دیتا ہے سو ٹریکنگ کا ایشو والمارڈ میں نہیں آتا والمارڈ میں مسئلے آتے ہیں زیادہ پیکجنگ کے لیکن پیکجنگ میں بھی کوئی ایسا چیشو نہیں ہے آج تک ہمیں تو آہ بہت کام فیس کرنا پڑے والمارڈ کا جو پیکجنگ ہے وہ چلا جائے آہ تو کسٹمر جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہوں کہ یار مجھے جو ہے نا آہ یہ پیکجنگ والمارڈ کی ملی ہے سو وہ نہیں کرتا ایشو ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی بچا جا سکتا ہے وہ کیسے کہ اس میں آپ اگر بلکی پرڈکس لے لیں ٹھیک ہے بلکی پرڈکس آہ ویڈ ہائی ڈیمنشن سٹارٹ میں آپ اگر ان سے ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان پرڈکس کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان طرف بھی نہیں جاتے اور آپ فرض کریں گے ہی پرڈکس لگانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے ہنٹ کی ہوئے سو نو ایشو آپ لگا سکتے ہیں نو پرابلم یہ اسی والمارڈ کی پیکجنگ میں چلی جائیں گی اور کسٹمر جو ہے اس کو ایشو نہیں ہوتا ہے کسٹمر کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹریکنگ جب ٹائم پہ نہ دیں وہ وہ مسئلہ کرتا ہے مینلی ٹریکنگ کے جو ایشوز آتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ٹوینر رسک پہ چلا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اور کون کون سے ایشوز ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ ڈراب شپنگ کرنے جا رہے ہیں سو آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد وائلیشنز آپ کو میں نے تھوڑی سی بتائی تھی کہ ایمازون کے اندر کیونسی وائلیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے تو ایک تو وائلیشن ہو گئی آپ کی کہ آپ نے کوئی ٹریکنگ نہیں دی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا کیا ایشو آ گیا ہا اس کے بعد ڈراب شپنگ میں یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر آیا اس نے آرڈر کیا اور آپ سوئے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو ہے نا لیٹ کر دی آرڈر شپ کرتے ہوئے سو یہ بھی جو ہے مسئلے آ جاتے ہیں لیٹ شپنٹ ریٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو مینٹین رکھنے پڑتے ہیں آپ کو ایکٹیو اس کے بعد کسٹمر سپورٹ اس میں آپ کی بہت زبردست ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسٹمر سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں کوئی ایشو بن گیا ہے تو ایٹ اس سپورٹ آپ نے ریفنڈ کر دینا ہے کسٹمر کو اپنا لاز کروا لینا لیکن کسٹمر کو آپ نے جو ہے آہ مطلب اپنا وہ جو ہے نا اے ٹو زیٹ کلیم میں نہیں آنے دینا اسے کہنے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ مسئلہ آگیا ہے کوئی ایشو آگیا کوئی ایشو نہیں آجاتے مسئلے سو یہ بزنس ہے کبھی ہم لیٹ ہو گئے تھے یا ہم آؤٹ آف سٹاک ہو گئے تھے سو آپ یہ اپنا ریفنڈ پکڑیں اور مطلب ہے ہم آپ کو ریفنڈ کر رہے نا پرابلم ٹھیک ہے سو جب تک آپ کا کسٹمر سیٹسفائیڈ ہے ایمازون کو کوئی ایشو نہیں کسٹمر جب مسئلہ کرے گا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی رسک پہ ہوگا اور ساری چیزیں آپ کے آپ کے جو ہے نا وہ اختیار میں نہیں ٹھیک ہے سو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا مینلی جو وائلیشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہی ہوتی ہیں مزید ہم ان کو ڈیپلی تھوڑا سٹیڈی کر لیتے ہیں کہ جو ایمازون کی پولیسی وائلیشنز ہوتی ہیں ان میں آپ کو کیا اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بھی پڑھا کریں ٹھیک ہے نا یہ جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کوئی چیزوں کا ڈیفٹ میں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرض کریں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بھی میں پڑھاؤں گا اچھے اب یہ پولیسی وائلیشن آہ ساری کی ساری وہ دے رہا ہے کہ میں کون کون سی پولیسیز آہ یہ ایف یو اینی پولیسی وائلیشن یو کن لن مور اباؤٹ یہ اکاؤنٹ ہیلتھ پی جا گیا یہ بھی آپ کو بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آہ یہ کیسے جو ہے آہ کاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے سو اس کا پاسوڑی مجھے نہیں پتا کیا رکھا ہے اس نے اچھا چلیں ہم جو ہے اس کو کسی اور آہ جو ہے دیکھ لیتے ہیں ایمازون اکاؤنٹ ہیلتھ ٹھیک ہے یہ کیا کیا ہوتی ہم کسی اور آرٹیکل پر چلیں جاتے ہیں جس میں آپ کو بتائے گا کہ ایمازون کی اکاؤنٹ ہیلتھ ہم نے کیسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آگیا سب سے پہلے اکاؤنٹ ہیلتھ کیا ہے یہ آپ کو ایٹریبیوٹ شو ہو رہے تھا ٹھیک ہے یہ اس میں کافی سارے کنسیپٹس ہیں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ اور یہ آپ کو انگلیوں پہ یادو نیکسٹ آپ کے اسائنمنٹ ہے آپ نے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں لکھنی ہے میرے بھائی یہ ہاتھ سے ہینٹ ریٹن آپ کی اسائنمنٹ ہوگی کہ بھائی یہ گیٹوے کامرس کا سٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتا ہونا چاہیے بھائی آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ کتنا ہے اس کے بعد لیٹ شپپنٹ ریٹ کیا ہے کتنا ہونا چاہیے کہاں پہ ہم بچیں گے کہاں پہ مارے جائیں گے یوں مست لو اور یہ یہ امپورٹنٹ کوسچنز ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو پریپیر کر رہا ہوں میں آپ کو مارکیٹ کے لیے پریپیر کر رہا ہوں کہ ڈراب شپنگ کے اوپر جب آپ لوگ جائیں آپ سے کلائنٹ سوال کرو یوں مست لو آپ کا ایک ایریہ سٹرونگ ہو گئے الحمدللہ آپ پرڈکٹ ہنٹنگ پہ سٹرونگ ہو گئے ہیں یوں مست لو ایٹریبیوٹس آف ادھر فیکٹرز آف آن ویچ ڈراب شپنگ مطلب جو نا کھڑی ہے ان کو بھی آپ ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا تو سب سے پہلی بات آتی ہے یہ نکلتا کیسے یہ جو سیلر سینٹرل ہے ابھی اصل میں میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ایک نیا ہے میں آپ کو دکھاتا کاؤنٹ کی ہیلتھ لیکن میں ابھی اس کو لوگن نہیں کر سکتا لیکن یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی آرٹیکل بھی آپ کو مل جائیں گے یوں مست نو کہ سیلر سینٹرل کی ہیلتھ ہم کہاں سے چیک کر سکتے ہیں یوں پرفارمس مہنی ہوتا ہے اس میں اکاؤنٹ ہیلتھ آتی ہے سیلر سینٹرل میں اس میں جا کے آپ ایلتھ پیج یوں پین ایکسیس ان اوورگیو ان ہاؤو ویل یوں ڈوئنگ کمپلائنگ وید ایمازون پرفارمس اس میں آپ ساری چیزیں دیکھیں گے اس میں مہن چیز پہ ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں جناب جب آپ کی کوئی بھی پالیسی یا ایٹو زیٹ کلیم آئے گا یہ دیکھیں کوئی پالیسی ویلیٹ کر دیا ہے یہاں پہ یہ نشان بن جائے گا پوڈکٹ کنڈیشن کسٹمر کمپلینٹ آئی ہے یہاں پہ یہ نشان بن جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی قسم کا مسئلہ کی ہے آپ کی اکاؤنٹ ہیلتھ پر اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اگر آپ کی اکاؤنٹ کی ہیلتھ ڈاؤن ہوگی ہے گوڈ سے پور کی طرف ہوگی ہے تو سمپلی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یا تو ایمازون سیکشن تھری اس کے اوپر لگا دیتا ہے پھر آپ اپیل کرتے ہو آپ اس کو بتاتے ہو گے بھائی پلین آف ایکشن دیتے ہو گے بھائی میں یہ کام اس طرح سے کر رہا تھا غلطی ہو گئی میں دوبارہ نہیں کروں گا یا پھر وہ اگر آپ کی کوئی سوئر وائلیشن ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی کلوز کر دیتے ہیں اور آپ کی جو امانٹ ہوتی ہے وہ تیر مہینے بعد آپ کو واپس کر دیتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں جی خدا حافظ ٹھیک ہو گیا سو یہ ابھی کافی سارے ایشیوز چل بھی رہے ہیں ڈراؤپ شیپنگ کے کچھ لوگوں کی وجہ سے جو لوگ اس کو مطلب جو ہے نا غلط طریقے سے کرتے ہیں حق مارتے ہیں ریفنٹ کرتے ہیں آپ کو یہی سمپلی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی آپ ایسا کام نہ کرنا جس سے جو ہے آپ کو اور آپ کے ملک کو ان چیزوں کا سامنے کرنے پڑا حلال کر کے کھانا ہے آپ سیکھ رہے ہیں آپ کما آپ کمانے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو بھائی اس طرح سے تو اگر لوٹ مار کرنی ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کافی سارے طریقے ہیں مارکٹ میں آپ جائیں کسی کا سنیچنگ کریں کسی کو مطلب جو ہے پکڑیں ڈاکہ ماریں چرس بیچیں کچھ بھی کریں وہ اور طریق ہے لیکن جب آپ نے کرنا ہی حلال کام ہے تو پھر فائدہ کیا ہے ان چیزوں کا انٹرکس کا یہ سارے سارے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹاپ شپیں کے کافی گروپ سے لیکن انڈویجل ہر کسی کا کردار ہے ہر کسی نے خود ہی جواب دینا ہے we will not go in the debate why they are doing but we are focused to improve ourself ٹھیک ہے we are focused to do the business amazon business with legitimate with the right way to move forward ٹھیک ہے سو اس میں یہ چیز ہے نا میرے بھائیے میں جی ہاتھ سے لکھی ہوگی نظر آنی چاہیے یہ ہاتھ سے ہینٹ ریٹن آپ کی پوری کی پوری assignment ہونی چاہیے اور اس کے یہ جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا order defect rate جو پہلا آپ نے دیکھا یہ page یہ account help ہے یہ اس میں order defect rate ہے ہر چیز policy compliance ہے یہ نیچے اس نے describe کی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو پتا ہے seller launch ہے اس کا ایک article آپ دیکھ لیں اور اس کو پڑھیں وار کریں میں باقی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے آ رہا ہے یہ order defect rate order defect rate یا اسے ڈی آر بھی بولا جاتا ہے یہ terms بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور next lecture میں میں نے آپ سے پہلے اس کا quiz لینا ہے پہلے assignment چیک کرنی ہے پھر اس کا quiz لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیا کرتا ہے measures your ability within the past 60 days to make sure customers are as happy as the a to z guarantee promises اچھا اب اس سے ایک چویز اور ہے what is a to z claim یا a to z guarantee کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ کس کیز کا نام ہے ٹھیک ہے a to z guarantee claim کیا ہے اچھا اس میں کیا کرتا ہے amazon کہتا ہے you have 90 days after the maximum estimated delivery date to request an a to z guarantee refund if you request a refund or charge back from your payment provider for your bank credit card you are not eligible ٹھیک ہے سو کوئی بھی complain ہوگی customer اگر یہ چوبیس گھنٹے میں آپ میں نے اس یہاں پہ آپ کو کیا بتایا تھا میرے نوٹس کدھر گئے اتنے ٹیپس کھل گئی ہیں مجھے نوٹس ہی نہیں مل رہے کدھر گئے میرے نوٹس یہ والد ہے میں نے یہاں پہ کسٹمر سٹرانگ سپورٹ یا سٹرانگ رکھنے کا کیوں کہا ہے اگر آپ کی کسٹمر سپورٹ سٹرانگ ہوگی تو کیا ہوگا آپ وہ کہتا ہے ایمازون آپ کے پاس چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے میں کسٹمر کی کوئی بھی کمپلین آئی ہے آپ نے ریزول کر دیا ہے you have no issue ایمازون کچھ بھی نہیں بودھر بھی نہیں کرتا بھئی ایمازون جو ہے نا ایمازون کسٹمر کو خدا مانتا ہے ایمازون کہتا ہے کسٹمر میرے لینے خدا ہے کتنی ان کا عقیدہ ہے ان کا بائر پول ہے بائر اس کے اوپر اندھا اعتماد کرتا ہے اگر وہ کہتا ہے میرے بائر کو آپ نے کچھ کیا نا تو میں نہیں چھوڑوں گا میرے لیے سیلر چاہے سارے میں اڑا دوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں بات میرے بائر کو کوئی سیلر سیلرز کین گیٹ اپرووڈ ان جس ٹوانٹی فور آور ایٹس کلیر دیکھ ایف اکسٹمر ڈس ناٹ ریسیو وٹ دے پیڈ ایف اکسٹمر ڈس ناٹ ریسیو وٹ دے پیڈ فور کہ hyv the right to file a claim and get a refund but unfortunately you may also find customer that they try to scam you scamber بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار تنگ کرتے ہیں بٹ ککا دککا ہوتے ہیں maximum جو آپ کا آپ نے اپنا ایک گھنٹے میں آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن آپ نے اس کی مطلب نہیں سنی ایک گھنٹے میں اس کی داد رسی نہیں ہوئی آٹومیٹیکلی اس کی کمپلین چلے جائے گی اے ٹو زیٹ کمپلین میں اور اے ٹو زیٹ کمپلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جواب دینا پڑے اب آپ یہ ایسے سمجھ لیں کہ بات جو ہے نا عدالت تک پہنچ گی تھانے تک پہنچ گی ہے پہلے بات تھانے تک تھی ٹھیک ہے یہ چھوپس گھنٹے تک یہاں پہ آپ نے کچھ لے دے کے کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ مطلب ایف آئی آ رہا ہوگی یہ پرچہ ہو گیا چلیں جی اب اپیلیں کریں جی وکیل ہائر کریں آپ جہاں پہ جواب دیں جناب میں نے یہ کیا ہے وہ کہے گا میں نے یہ کیا ہے سو پھر وہ ان کی جوری بیٹھتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پھر لمبا کام ہو جاتا ہے سو ٹو آوائیڈ ڈیس میک شور یو ہاو بیسٹ کسٹمر سرویس سپورٹ اور اس کے بعد آپ نے تیڑ پیڑ کی ہے نہیں کسٹمر کسٹمر سے کمال لیں گے کوئی مشکل کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے سو اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو لے جائے اب آپ کو پتہ چل گیا اے ٹو زیڈ کلیم کیا ہے اے ٹو زیڈ کلیم ہے کہ کسی کسٹمر نے کمپلین کی ہے اور آپ نے ایڈریس نہیں کی تو اٹھ ویل کیم انٹو ڈیریکٹلی انٹو اے زیڈ کمپلین میں آجے گی اچھا یہ اب آگے ایمیزون اے ٹو زیڈ گارنٹی انشور کرتا ہے کسٹمر ہیوہ کنسسٹنٹ ایکسپیرینس وین میکنگ پرچیز اکراس ایمیزون سٹور دا اے ٹو زیڈ گارنٹی اس پروائیڈ فور آرڈر ڈیریکٹلی فلفلڈ بائی آور سیلرز یہ دیکھیں یہ وون کے لیے جو سیلرز ہیں یہ اگر آپ ایمیزون ایف پی اے کر رہے ہیں نوم پرابلم آپ کو جو ہے آہ ایمیزون اس کو ریفنڈ کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایمیزون جو ہے نا جب آپ کی پہلی آہ پہلی ہی مطلب جب آپ نے کی ہے نا آہ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ آپ کو جب کسٹمر نے ایمیزون ایف بی کرتے ہوئے ریفنڈ مارا رہا ہے نا تو ایمیزون آپ کے پیسے جو ہے نا پہلی جب فرض کریں آپ کے ہزار ڈالر ایمیزون کے اوپر آئے ہیں ہزار ڈالر میں سے ایمیزون ایمیزون نے تین سو چار سو ڈالر اپنے پاس رکھ لینے ایمیزون پورے پیسے آپ کو نہیں دیتا ایمیزون ریزرو رکھ لیتا ہے فرض کریں کوئی ڈیمیج ہو گیا پیس کوئی پیس پہنچا نہیں ہے ایمیزون اس نے فوراً اس کو ریفنڈ کر دینے آپ کے خاتے میں سے اس نے ریفنڈ کر دینے کہ یہ لے بھائی بعد میں آپ کے ساتھ حساب کرتا رہے گا ٹھیک ہے سو یہ چیز ہے کہ ایمیزون نے کس طرح سے اپنی کوالٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے کس طرح سے اس نے اپنے بائر کے مطلب جو ہے نا بائر کو سیٹسفائی رکھا ہوئے بھائی میرا بائر مجھ سے خوش رہنے چاہیے ٹھیک ہے سو اب آپ کو اس اے ٹو زیٹ کمپلین کا پتہ اے ٹو زیٹ گارنٹی کلیمز کا پتہ چل گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کی ہیلتھ کے جو اٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اچھا او ڈی آر کور ایریا لائک نیگٹیو فیڈبیکس سکسیسفل اے ٹو زیٹ کلیمز اینڈ کریڈٹ کارڈ چار بیک آل او وچ مست بی لیس دین ون پرسنٹ تو اچیو سیٹس فیکٹری او ڈی آر ون پرسنٹ کتنا ہونا چاہیے کتنے دنوں میں پاس سکسٹی ڈیز میں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اب یہ ون پرسنٹ آپ جب کیسے دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا ایمیج بھی آ رہا ہوتا یہ دیکھیں کسی کا ون پائنٹ ٹو سیون پرسنٹ ہو گیا ٹھیک ہے فل فیلڈ ہے امازون ہے یہ سیلر فل فیلڈ ہے ٹھیک ہے ون آف ٹونٹی نائن آڈر یہ سکسٹی ڈیز کا نیچے بھی دے رہا ہے سکسٹی ڈیز میں اس نے کیا کیا ہے سو یہ تھریش ہولڈ ہے جو آپ نے مینٹین رکھنی ہے مطلب جو ہے نا منتھ لے لیں پر ڈے لیں جو بھی لیں یہ او ڈی آر ہے ٹھیک ہے یہ او ڈی آر آپ کو کیسے اس میں سکسٹی ڈیز میں ون لیس دن ون پرسنٹ اس سے بڑھنا نہیں چاہیے لیس دن ون پرسنٹ ٹھیک ہو گیا جناب سیکنڈ آ گیا اچھا میں اس کو نا سیکنڈ پارٹ میں دیتا ہوں so that میں ابھی ایک نئی میٹنگ اور لینک آپ کو شیئر کرتا ہوں بھیکھیک ہوا بھیک س Але بھیک نہ بھیک سیاره